اداب ناظرین میں ہوں آپ کا مصبان عبدالواجید اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین آج کی ہماری خاص پیشکش شخصیت ہند میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سروجنی نائیڈو ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کے سب سے نمائی چہروں میں سے ایک تھی ایک سیاسی کارکن ہونے کے علاوہ وہ ایک باک کمال مکم مصنف خطیب منتظم اور ایک ہونہار شائرہ بھی تھی تیرہ فروری اٹھارہ سو انیاسی کو ہیدراباد میں سروجنی چٹوپادیا کے نام سے پیدا ہوئی وہ ایک بچی تھی ان کے والد اگرنا چٹوپادیا ایک سائنسدان تھے جنہوں نے ہیدراباد میں نظام کولیج کی بنیاد رکھی ان کی والدہ بردہ سندری دیوی مشہور بنگالی شائروں میں سے ایک تھی سروجنی آٹھ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی انہوں نے مدراز یونیشٹی میں میٹرک کے امتحان میں ٹوپ کیا جب وہ صرف بارہ سال کی تھی سولہ سال کی عمر میں انہوں نے نظام ہیدراباد سے سکولرشپ حاصل کی اور پہلے کنگز کولیج لندن اور بعد میں گرٹن کولیج کیمبریز میں پڑھنے کے لیے لندن چلی گئے شاندار تعلیم ریکارڈ کی وجہ سے سروجنی کے والد چاہتے تھے کہ وہ سائنسدان بنے تاہم شائری سے انہیں فطری لگاؤ تھا انہوں نے اپنی پہلی نظم اپنی میت کی نوٹ بک میں لکھی ان کی پہلی عدوی تصنیف مہر منیر نے ہیدراباد کے نظام کو بھی متاثر کیا جلد ہی ان کا عدوی پہلو کھل گیا جب انہوں نے تیرہ سو لائنوں پر مشتمل ایک نظم دا لیڈی آف دا لیک لکھی ان کے والد نے بھی محسوس کیا کہ ان کا حقیقی جذبہ شائری میں ہے اور انہوں نے انہیں مزید سنجیدگی سے لینے کی ترغیب دینا شروع کی ان کی شائری فولو والے الفاظ سے پرہیز کرتی ہے اور زیادہ تر سادہ الفاظ پر مشتمل ہے جسے گایا بھی جا سکتا ہے ان کا کام منظر کشی سے برپور تھا جس میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا تھا محبت موت دوسروں کے درمیان علیدگی ان کے بہت سے عدوی کام جسے گولڈن تھریشورڈ ڈا بڑ آف ٹائم ڈا بروکن ونگ آٹم سونگ کو بڑے پیمانے پر پڑا گیا ہے اور تنقیدی طور پر سرایا گیا ہے انگریزی شائری میں ان کی گران قدر شراکت نے انہیں در نائٹیگل آف انڈیا کا اعجاز حاصل کرایا لندن میں قیام کے دوران سروجنی نے ڈاکٹر گوویندرہ جولو نائٹو سے ملاقات کی جو ایک گیر برہمن اور پیسے سے ڈاکٹر تھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ان سے شادی کر لی اس زمانے میں بین ذات کی شادیاں ممنوع تھیں لیکن ان کے والد نے ترقی پسند سوچ رکھنے والی ہونے کی وجہ سے انہیں اجازت دے دی سروجنی انیس سو پانچ میں بنگال کی تقسیم کے بعد ہندوستان آزادی کی جت و جہت میں شامل ہوئی ان کی ملاقات گوپال کشنے گوکلے سے ہوئی جنہوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنی شائری کو عوام میں آزادی کے جذبے کو اُبھارنے کے لیے استعمال کرے انہوں نے سویل نافرمانی کی تحریک کے ساتھ ساتھ ہندوستان چھوڑو تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا وہ ماتما گانڈی اور دیگر کے ساتھ جیل میں بند تھی انیس سو پچیس میں وہ انڈین نیشنل کانگریز کی دوسری خاتون صدر بنی وہ انیس سو تیس میں سویل نافرمانی میں سب سے آگے تھی جب ماتما گانڈی جیل میں تھے انیس سو اگر تیس میں انہوں نے ماتما گانڈی اور پندیت معلویہ کے ساتھ گول میں سمیٹ میں حصہ لیا انہوں نے ہندوستان آئین کے مسعودے میں بھی حصہ لیا آج کس کاس پیشکش میں بس اتنا ہی مجھے دیجی اجازت اور آپ دیکھتے رہی ہے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ